بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو کوئی چیدہ چیدہ خبریں جو ہیں وہ دوں گا جیسا کہ بلاول نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان نے دھاندلی کی ہے یعنی جو اس نے اطماعات کا ووٹ لیا ہے وہ اس نے دھاندلی کی ہے گنتی کچھ اور ہے اور شو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بات بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ اس نے آج سے پہلے جو بات کہی ہے وہ اور جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کوئی پوری تو اس نے کبھی نہیں کی بس وہا بیلا جو ہے کر دینا ہے اور نشر کر دینا ہے بات کو کہ جی وہ تو یوں ہو گیا ہے اس کا ثبوت نہیں پھر دینا بس وہ بات کر کے میڈیا میں چلا کے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے کہ چلو میڈیا میں وائرل ہو جائے گی اسی طرح آپ دیکھیں وہ ناصر شاہ جو ہے منیسٹر جو صبحی ہے اس نے بھی اس کی آواز بالکل ہنڈرٹ پرسنٹ ایک نارمل آدمی جو اس کے پروگرام یا کبھی نہ کبھی اس کی آواز سنتا ہے اس کے علم میں یہ بات بالکل ہنڈرٹ پرسنٹ ہے کہ یہ اسی کی آواز ہے اور اس نے ہی تصدیق بھی تصدیق یہ کی ہے کہ میری آواز نہیں ہے فرنزک اگر رپورٹ لی جائے تو وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اسی کی آواز ہے لیکن کیا ہے کہ اب یہ تحقیق کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ کیسے آواز اس کی ہے یا نہیں ہے برحال یہ ادارے کا کام ہوتا ہے جبکہ الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے اور کہہ رہا ہے کہ وہ جی عمران خان نے اپنے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا عمران خان کو وہ انہوں نے این آر او دے دیا ہے عمران خان نے اپنے ان ممبران کو انہوں نے دیا ہے نہیں دیا ہے تم اپنی پہلے بات کرو کہ تم نے کتنے میں خریدا کس ٹائم خریدا کس کس طرح خریدا اور انہیں کیا کیا لالت دیا یعنی یہ جو تمہاری پرانی رید ہے چالیس سال سے جو تم چلا رہے ہو خریدو فروک کا جس میں کہ منڈی لگائی ہوئی ہے سینٹ کا سینٹ جو ہے وہ منڈی وزار ہے بلکہ کنجر منڈی کہلو تو ٹھیک ہے کہ کنجر منڈی ہے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ جہاں بک کے مال آتا ہے اور بکا ہوا مال آتا ہے اور خریدار بھی ویسے ہی دو نمبر ہوتے ہیں وہ کنجر منڈی ہے اب مریم کی بات آپ دیکھ لیں اس نے بھی کہا ہے جی کہ ہمیں کوئی دو تھپڑ مارے گا ہم اس کو دس تھپڑ ماریں گے بڑی اچھی بات ہے بدلہ لو ضرور لو اور اچھی طرح سے لو میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا لیکن اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ لوگوں کے بچوں کو نہ مروا ایک ہی گلی میں چار لوگ رہتے ہیں کوئی اس پارٹی کا کوئی اس پارٹی کا کوئی اس پارٹی کا پانچ پارٹیوں کے لوگ گلی میں رہ رہے ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی دکانیں جو ہوں وہ چمکنا شروع ہو جائیں گی تو عوام کو چاہیے کہ ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کے اپنے تعلقات اپنے محلے کے اپنی گلی کے تعلقات آپس میں نہ خراب کریں یہ پھر جو ہے نا یہ پوٹویں بنا کے چلے جائیں گے اگر کوئی مر بھی جائے گا نا محلے میں سے گلی میں سے تو یہ صرف پوٹویں بنا کے چلے جائیں گے کہ جی ہمارا ورکر تھا یہ دیکھو میری اس کے ساتھ پوٹو ہے میں فاتح خانی کے لئے گئی ہوئی تھی انہوں نے صرف فاتح خانی کرنی ہوتی ہے اور انہوں نے کوئی تسلی کسی چیز کی نہ دینی ہوتی ہے ان کے تو چیک بھی جو ہے وہ کسی کو دے دیتے تھے وہ باؤنس ہو جاتے تھے یہ پلے سے دینے والے نہیں ہیں وہ بقول سردار سکندر ایاد کے کہ یہ پکوڑے بھی خریدنے کے لئے اپنے پیسے نہیں خرج کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کسی کو آتے ہوئے یار لے آنا آ رہے ہو تو لے آنا پھر اس کے بعد اقبال احسن اس کا بیان آپ دیکھیں میں مختصر ذرہ باتیں کر رہا ہوں اقبال احسن کا بیان دیکھیں کہ ارکاں نے اسمبلی پر حملہ کیا گیا ان کی توہین کی گئی بھئی وہ عزت کے قابل پہلے کب تھے ان کی پہلے کون سی بہت بڑی عزت تھی وہ اپنے ان پر جو ہے نا تسبیح پڑی جاتی تھی جھوٹ اسمبلیوں میں تم لوگ بولتے ہو اور لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہو اور خود جو ہے نا وہ کنارہ کشی کر لیتے ہو اگر ایک دن تمہارے ذمہ ذلت آگئی ہے تو اسے برداشت کرو کھاتے پیتے بھی تو تم ہی ہو نا اسی عوام کو نچوڑ کے کھاتے ہو کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے ہلکوں میں جیسے کہ پی ٹی آئی آلوں نے جو فروخت ہوں ہیں وہ جن جن ہلکے والوں کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے ہلکے کا بندہ تھا اور یہ بکا تھا اس کے ناکو اس کو دانے چباؤ تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں اتنے ووٹ لے کے گیا ہوں اور آگے میں نے بغیر ان کی اجازت کے اپنے آپ کو بیج دیا ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو نہیں بیچا اپنے پورے ہلکے کو اس نے بیج کی ہے یہ اسمبلی ممبران کی یہ کنڈیشن ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے جنہوں نے خریدا ہے ان کا اور جو بکے ہیں ان کے بھی ایسا ہی حشر ہونا چاہیے کہ ان کے گلے میں ہار جو ہے نا وہ اب میں کیا کہوں کہ کس چیز کے ہار ان کو بلات ڈالے جائیں تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور وہ شیخ رشید والی بات کہ وہی شیخ رشید جو ہے نا وہ اسمبلی میں امران خان سے ہاتھ ملانے میں کترہ آگئے کترہ نہیں گئے وہ ہو جاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے پاس ایک میرے پاس ایک انٹیک چیز ہے کہ ایک دفعہ جاپان امبیسی کا فنکشن ہو رہا تھا میریٹ میں تو وہاں پہ میں نے شیخ رشید کو پیچھے سے کہا شیخ صاحب تو وہ اچانک پیچھے کو مڑے اور انہوں نے ہینڈ شیک کرنے کے لیے مجھ سے ہاتھ آگے کیا اب میں میں بھی اس چیز پہ ریڈی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ہاتھ ملائیں گئی اچانک دیکھیں گئی یا کچھ ہو جائے گا یہ ہوتا ہے چلو کندہ موڑ کے آدمی دیکھ لیتا ہے اچھا بھے یہاں کیا حال ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اچانک ہی موڑ کے انہوں نے کہا کوئی واقف ہی ہے تو وہ میں نے اسی طرف گلاس پکڑا ہوا تھا تو گلاس پکڑے انہوں نے میرے ساتھ ہینڈ شیک کیا میں نے یوں آگے کر دیا ہاتھ اپنا اب وہ تصویر میرے پاس ایل بم میں پڑی ہوئی ہے اور مجھے جو فوٹوگرافر تھا وہاں پہ میریٹ کا ایک جاوید ہی نام کا لڑکا تھا اس نے یہ فوٹو بنائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سردار صاحب یہ آپ کے پاس ایک یادگار رہے گی کہ کبھی شیخ رشید نے شیخ رشید کسی سے سیدھے مو بات نہیں کرتا یا ہاتھ نہیں ملاتا تو وہ آپ سے ہاتھ بھی ملا رہا ہے اور آپ نے گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ کہ اچانک ہی ہوا سب کچھ لیکن عجوبہ ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں کبھی اس طرح دیکھا مرنہ شیخ رشید کسی کو ہاتھ میں لانے کا بھی وہ تین انگلیاں اور زرداری کی طرح جو ہے نا وہ تین انگلیاں ہی آگے کرتا ہے یہ اتنی سی یہ ہینڈ شیک کرتا ہے ابھی شبلی فراز نے شبلی فراز نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ لوگوں کو ہوا کیا ہے اور اس کا الزامات لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بیان دے دیتے ہو ثبوت نہیں دیتے ہو تم لوگ اور یہ اسی لئے ثبوت نہیں دیتے کہ ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں یہ سنی سنائی باتوں پہ وہ جیسی کسی نے کہا تھا نا کہ کتہ تیرا کان لے گیا تو یہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑے تھے اپنے کان کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے یہ ان کا عالم ہے انہیں اس طرح کی جو ہے نا وہ مثال اس اس مسئلے میں اسی طرح کی مثال دی جا سکتی ہے کہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑے اور کان کی طرف نہیں دیکھا اور آج کی وادہ وادہ کے بارے میں کہ اسے جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا اور سینٹ کے اس کی جو کامیابی ہوئی ہے اس کا نوٹفکیشن رکھوانے کے لیے اب انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ بھئی اس کو گلٹی کرا دیں تاکہ جیسے یہ یوسف روزا گلانی کے بارے میں کر رہے ہیں ہمارے خلاف اس طرح ہم فیصل وادہ کو بھی جو ہے نا گلٹی کر کے اس کو بھی نوٹفکیشن جو ہے نا روک لیں حیدر علی گلانی علی حیدر گلانی ہے یا حیدر علی گلانی میبی آئیمی رونگ تو وہ اس نے تسلیم بھی کی ہے ویڈیو میں اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ فہیم خان جو ہے جس نے وہ فلم بنائی ہے جس نے وہ ریکارڈنگ کی ہے اب تو اس نے بھی تسلیم کیونکہ یہ چیزیں اپنا اتزاز احسن نے کہا تھا کہ جب کسی چیز کی وٹنس دینی ہوتی ہے تو جس نے فلم بنائی ہوتی ہے یا جس نے وہ ریکارڈنگ کی ہوتی ہے اس کو بھی پیش ہونا پڑتا ہے تو وہ ایک مکمل شہادت ہو جاتی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ویڈیو ہے میرے پاس یہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ وہ بنانے والا بھی موجود ہو اور اوریجنل کاپی جو ہے وہ ان کو دیے جی جائے یہ اتزاز احسن نے اس ٹیم کہا تھا جب یہ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ ارشد ملک ارشد کی جو ہے وہ ہمارے پاس ویڈیو ہے اور ہم وہ یوں دیں گے اور یہ پیش کریں گے اور وہ ہم کریں گے یوں کریں گے تو اس ٹیم اتزاز احسن نے کہا تھا کہ اگر یہ ان کے پاس ہے تو یہ آج پیش کریں اور آج ہی اپنے باپ کو چھڑوا لیں کیونکہ وہ تو مضبوط وٹنس ہے باقی کراچی میں خوشخبری کی خبر ہے کہ ففٹی ٹو ارب روپیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تقریباً چھے نئے منصوبے جو ہیں ان کو شروع کیا جانے والا ہے اور چلیں دیر آیا درست آیا آہستہ آہستہ اس طرف تو جو دینا شروع کر رہے ہیں اور اچھی چیز ہے اور آج کی کرونا وائرس کی جو اطلاع ہے کہ وہ ففٹی ٹو لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِرَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری حصلہ ضائع ہوگی اور مجھے نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو کے لیے چند بہتر باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ یوسف رزا گلانی کا جو ریزلٹ آج کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن میں جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو نئی خبر کوئی نہ کوئی آئے گی جو آج اس سے بھی مطلع کروں گا وآخرہ دانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ